کیے جاؤں کچھ لے کے نامِ خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی کوئی اور شئے نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے کام کرتے رہو کرتے رہو آپ کی پوری کوشش سے آپ کی بستی میں ایک آدمی بھی حق و ہدایت کی طرف راقب نہیں ہوتا زندگی بیٹھ گئی اور ایک بھی نہیں بانا ہماری بات تو کیا ہم ناکام ہیں ناکام نہیں ہے کیونکہ کام کا حکم تھا نتائج کا حکم نہیں تھا کام کا حکم تھا ناکام نہیں ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کوئی نبی تشریف لائیں گے ایک امتی بھی ساتھ نہیں ایک بھی نہیں پوری دعوت کے زمانے میں ایسے انبیاء بھی آئیں گے قیامت میں اور ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے دس بیس آدمی ہوں گے جو ان پر ایمان لائے ہوں گے تو کیا وہ لوگ ناکام ہیں وہ ناکام نہیں ہیں سب کامیاب ہیں کیونکہ کام کا حکم تھا کام کیا ہے نتائج ان کے ذمبے نہیں تھے نتائج پوچھے بھی نہیں جائیں گے اور اس کے بارے میں اللہ ان سے معاخضہ نہیں کرے گا سوال ہی نہیں ہوگا میرے سے آپ سے بھی سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں کی ہدایت ہوئی یہ سوال ہوگا کہ کتنی تم نے محنت کی اور کیا کام کیا بس یہ سوال ہوگا ہمیں صرف کام ہی بتانا ہے اللہ کو نتائج بتانا ہی نہیں اللہ کو کام بتانا ہے لیکن اللہ بہت کریم ہے بہت کریم ہے ہمارے نبی کی دعوت کی قربانیاں ان کے اصحاب کی قربانیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ ان کی برکتیں ہر دائی کی زندگی کے ساتھ شامل ہاں چاہے ہم وہ ایسا کر بھی نہ سکے لیکن انہوں نے اتنی کر دیا ہے پیشگی پیشگی کر دی ہے انہوں نے اتنی قربانیاں ان قربانیاں کے برکتیں آپ کام شروع کرو تو روز اول سے نظر آنا شروع ہو چاہئے اتنی برکتیں ہیں ہمارے کمال نے ہمارے نبی کی قربانیاں کی برکت ہے ہمارے نبی کے خون کی برکت ہے ہمارے نبی کی آسوہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکے ہیں محتبر ہو چکے ہیں پوری امت کے لئے آنسو بہائے گئے ہیں جس امت کے لئے انہوں نے آنسو بہائے ہیں آپ اس امت کی خدمت کر رہے ہیں آپ کی محنت رائے گاں ایسے جائے اس لئے محنت رائے گاں نہیں ہوگی نشرت کرو اللہ کے دین کی یہ ارادہ کر کے اس قائم سے جاتے وقت ہم سب یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہمیں آج کے بعد اپنی نام اعمال میں کوئی دن اللہ کے بندوں کی خدمت سے خالی نہیں ہونا چاہے ایک دن بھی خالی نہ ہو ہمارا ہر دل ثبوت پیش کرے کہ اس بندے کے دل میں اپنے نبی کی گموں کا احساس تھا اپنے نبی کے دکھ کا احساس تھا ہمارا آمال نامہ بتائے اللہ کو بتائے دنیا دیکھے نہ دیکھیں اللہ دیکھیں آمال نامہ بتائے ایک قصبہ ہے وہاں پر گجرات میں پالنپور آن کہتے ہیں گھر گھر عالم ہے کوئی گھر عالم سے خالی نہیں حافظ عالم ہر گھر گھر ہے ایسا قصبہ ہو گیا لیکن شروع میں ایک وہاں عالم دین تھے دوبن کے فارغ تھے اور وہ پورا گڑھ تھا کٹر بھی دیتی لوگا اور وہ وہاں کام کرتے تھے اتنی مخالفت اتنی نفرت اتنی نفرت پیدا کی قوم نے کہ ہندو بھی ان سے نفرت کرتے تھے ہندو بھی نفرت کرتے تھے حضرت محی السنہ رحمت اللہ علیہ نے سنایا ان کے بارے میں کہ ایک دفعے وہ کہیں جا رہے تھے ایسا ہی دین کی خدمت مارے مارے پھر کے کرتے تھے اس زمانے میں سہولتیں نہیں کچھ نہیں تو کہیں سے جا رہے تھے پیاس لگ رہی تھی گرما تھا سخت عورتیں کوئے پر پانی بھر رہی تھی ہندو عورتیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ کچھ پانی پھلا دیجئے تو ہندو عورتیں چلو بنا کہ پانی ڈالتی ہیں تو وہ پانی پینے کے لیے وہ پانی پینے تو انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کون ہیں اور جب ان کا نام سنا تو انہوں نے پانی ڈالنا بن کر دیا یہ کہہ کر کے کہ تم کو تو پانی پھلانا بھی پاپ ہے یہ کہہ کر پانی ڈالنا بن کر دیا اتنے حالات سے گزرے اور کام نہیں چھوڑا تو ایک دن وہ آیا ہے کہ وہاں بیدھ دھونو جاکہ کہ کہاں بیدھ تھے کون بیدھتی ہے وہاں پر اس کو دھونو ایسا بقت آیا تو کام کرتے ہیں میرے عزیز وہ کام کرنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں راحتوں کا عیسار کرنا پڑتا ہے عیسار کے بغیر کیسے اللہ کامیابی دے گا عیسار کرنا پڑتا ہے ارام کا عیسار اپنے بزرگوں کے بڑوں کو اپنے بزرگوں کی اخیر زندگی کو مت دیکھو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ فرماتی طالب علموں سے کہتے تھے شاگردوں سے کہتے تھے دیکھو اپنے بڑوں اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کے اخیر زمانے کو دیکھ کے نقل کرو گے ناکام ہو جائے ان کے ابتدائی زمانے کو دیکھ کر اتبا کرو تو کامیاب ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب حضرت والا آپ پیسہ رہ رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں کتنے بڑے اچھی اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں ائر کنڈیشن روم میں ان کو آرام کر رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم ابھی سے ایسے ہو جائیں ابھی سے ان کی نقل شروع کر دیتے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ سب چیزیں خود نہیں کمائی ہیں انہوں نے قربانیاں جب دے سکتے تھے تو دے ڈالی جب جوانی تھی امنگوں اور آرزوں اور تمناوں کا زمانہ تھا سب قربان کر دیا سب لگا دیا اللہ کے نام اب جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا بندے تو بہت تھک گیا ہے میں تیرے لئے آرام کا انتظام کرتا ہوں اللہ نے کچھ معتقیدوں کو ان کی خدمت کرنے والوں کو دلوں میں محبت ڈال کے کھڑا کر دیا اب وہ لوگ کر لے رہے ہیں کہ حضرت کو آرام کراؤ حضرت کو راحت میں رکھو یہ کرو اب وہ کر لیں وہ خدا کا نظام ہے ہم بھی اس اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ خدا کی میشنری ہمارے لیے ہماری راحت کے لیے ہمارے آرام کے لیے ہمارے بڑھاپے میں لگ جائے لیکن صاحب عبیزہ ان کی نقل کریں گے تب پھر کیا ہوگا کہ روحانیت سے محروم رہیں گے بغیر گودے کی نلی ہو جائیں گے اور بغیر کیلے کا چھلکہ ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں رہیں گے اندر کچھ بھی نہیں ہے حضرت آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت آباد نگینہ اندر مٹی اوپر چھونا یہ ہو جائے گا ایسا نگینہ ہو جائیں گے ہم بس ختم اندر کچھ بھی نہیں ہے ہمارا باطن خوابی ہوگا حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طالب ہے ان کو دیکھتا ہوں کہ بہت رکھ رکھاؤ ہے کپڑے ٹوپی چشمہ طلم ہر چیز میں اس کو بڑی فکر ہے کہ ایک میار ہونا چاہیے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اندر سے خالی ہے اللہ اس کو کچھ بھی آتا فرمانے والا اندر سے خالی ہے کیوں اس واسطے کے جب ان چیزوں میں لگا رہے گا تو کام کب کرے گا میں نے دیکھا حضرت مولانا لطیف الرحمن بہرائیچی دامت برکاتہ ان کو بڑے اور حضرت پیر صاحب کے خلیفہ بھی ہیں ماشاءاللہ صاحب سلسلہ صاحب ذکر بھی ہیں ہر وقت کتابوں میں لگے رہتے ہیں پڑھنا متعلق کرنا تحقیق کرنا تحقیق کرنا تحقیق کرنا تو ہمارے پاس بھی ایک دفعے مہمان خانے میں ایک دن کے لئے قیام کیا تھا کسی کام سے حضر آباد آئے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ کرتا پھٹا ہوا ہے پتا بھی نہیں ہے ان کو اور اس طریقے بھی ہوش نہیں ہے کسی چیز کا ہوش نہیں ہے بس یہ ہے کہ صاحب کام کرتے ہیں کام تو کام کرنے والے کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان کہاں ہیں التفات کہاں ہیں کام کرنے والے لیکن ہم تو صاحب بننے ڈھننے میں رہ جاتے ہیں ایسے جیسے عورتوں کو شوق ہوتا ہے بننے ڈھننے کا آج تعلیبی علموں اور نوفاری غلما کا شوق ہے بننے ڈھننے میں رہ جائے ہیں پوری زندگی اسی میں گزر رہی کہ کیسے سواریں کیسے اچھے لگیں اور دیکھو اسٹیٹس پہ موبائلوں میں لوگوں کے آتے ہیں کوئی تو دیکھو ہر ایک کو فوٹو کا شوق ہے اپنا سیل فی لے کر اپنا سٹائلسٹ فوٹو اپنے اسٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے کس قدر ہم دین سے دور ہیں دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بری باتیں لیکن ہم بعض عالموں کے اسٹیٹس پر ان کی بیٹی کی فوٹو ہے چھوٹی سی نننی سی بچی اس بچی کی فوٹو اس پہ رکھے ہوئے یہ کیا شوق ہیں جاہلوں کے فاسقوں کے یہ علماء کے شوق لیکن آج ایک ایک عالم کو دیکھو ایک عالم میرے بازو بیٹھ کر کے ایک جلسے میں کچھ اپنے فون پہ تلاش کر رہے ہیں کچھ چیز کی ضرورت تھی دونوں نے فون مجھے دیا تو فون پہ فون پہ انہوں نے جو کیا بلتے ہیں مجھے نہیں کہ ان سے بیعت ہیں اپنے شیخ کی فوٹو رکھے ہوئے ہیں فون پہ یہ علماء کا حال ہے یہ ان کے ذوق ہیں اتنے مردہ بدتر ذوق رکھنے والے ایسے نفیس و متقی نبی کے کیسے ہم امتی ہو کر دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور کیسے ان کے دین کو ہم سرخ رو کر سکتے ہیں ہمارے ازواق دیکھو کتنے مردہ ہوگئے ہیں کتنے گئے گزرے ذوق ہمارے ہوگئے ہیں ہر وہ چیز جو دنیا دار کرنا چاہتا ہے مولوی کرنا چاہتا ہے ہر وہ چیز جو فساط و فجار کی ترجیحات ہیں ہماری ترجیحات ہوگئی نعوذ باللہ آپ برانہ معنی ہیں اپنوں میں بیٹھ کے بول رہا ہوں اس لیے برانہ معنی ہے غور کیجئے سوچئے سے یہ ہمارے ذوق ہوگئے ان ذوقوں میں پھر ہمارا کیا ہے ہم لوگ تو مجبور ہیں کہ کئی جاتے ہیں لوگ خواہی نہ خواہی وہ خود ہی اپنا بیٹھے بیٹھے فوٹو نکال لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کچھ بنا لیتے ہیں پتا نہیں چلتا ایک بیٹھا ہوا تھا ذکر و سلوک کی محفیل میں اور چینل چلاتے ہیں تو موصف کیا کیے یہ فوٹ یہ ایسے رکھا ہوا ہے ان کی صدری کے جیب میں موبائل میں سمجھا ہوا ان کے موبائل رکھا ہوا ہے اور میری بات سن رہا ہے لیکن وہ موبائل اُلٹا رکھ گمائے کے اس کیمرہ امرہ چالو کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ گئے کہ اس میں ذکر و سلوک کی مجلس میں آئی کیا ہے کہاں جا کر ہم اللہ کا تعلق حاصل کریں ہماری خانقہیں بھی مردہ ہو گئی تو کہاں سے حاصل کریں کیسے اللہ کا تعلق ملے گا کہیں تو جا کے چھوڑو بھئی ان چیزوں کو کہیں شیخ کے پاس تو کم سے کم ان چیزوں سے آزاد ہو کے جاؤ سب بند بند کر کے جاؤ بند کر کے جاؤ کوئی چیز نہیں بس یہ ہے کہ میں ان سے ان کی توسط سے اللہ سے جمنا چاہتا ہوں لیکن وہاں بھی اپنے فون وہاں بھی علائق وہاں بھی خلائق سب سے جڑے ہوئے کبھی تھوڑے ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف یک سوہر ہے ہر وقتی بیان میں بیٹھیں اس میں بھی بچتا ہے اس میں سے بھوٹ کی چلے جاتے ہیں مجلز میں بیٹھیں اس میں بجتا ہے اس میں سے نکل کے جاتے ہیں بات کر کے آتی ہیں بات تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں مجلز میں بیٹھیں اللہ اللہ بات کرتے ہیں تجھے تو کیسے ہوگا بھائی کوئی عدب ہے کوئی تحضیل ہے کوئی چیز ہے عیسار کس چیز کا ہم نے کیا ہے کیا اللہ کو دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے دین کو سربلن کرنے کے لیے یہ چھوڑا تھا یہ خواہش چھوڑی تھی یہ چھوڑی تھی یہ چھوڑی تھی کیا دکھائیں گے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ تمناوں کو رخصت کر کے دل کو خالی کرو غیر اللہ کے تقاضوں سے تو اللہ اس میں آ جائے گا اور اس کی تجلی رونما ہو جائے گی اس کے در خالی کرو نا جب تک بھرا رہے گا کیسے آئے گا اللہ تعالی اس کے گھر میں دوسروں کو قبضہ دے دیا ہے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے حضرت پرتابگڑی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے مفکر اسلام مولانا علیمیہ مولانا منظر نومانی محی السنہ رحمہ اللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہم اللہ اجمعین ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دو زانوں عدب سے بیٹھا ہوا دیکھا حضرت پرتابگڑی کی مجلس میں بڑے مقام کے آدمی تھے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا کہ ان کے انتقال کے بعد فرمایا کہ وہ قطب الارشاد و التقوین تھے اب یہ منصف شام کو منتقل ہو گیا ہے ہندوستان میں تھا اتنے بڑے بذوق تھے فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے حریم دل کا احمد ہر دم پاس با رہنا یہ دل کو خادی کرو بھائی کیا کیا پھرکے رکھا اس دل کے اندر اس دل میں کینہ اس دل میں حسد اس دل میں بغض اس دل میں نفرت کیا کیا ہے اس دل کے اندر آج میں نے ابھی کرلول میں خواس کی ایک مجلس میں کہا کہ آپ لوگ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں اور کوئی پارسائی نہیں ظاہر کر رہا ہوں اپنے کو شامل کر کے بتا رہا ہوں کہ عوام الناس کے دلوں میں ایک دوسرے سے بغض اتنا نہیں ہوگا جتنا خواس الناس کے قلوب بغض سے بھرے ہوئے ہیں ہم دین کے خادیموں کے قلوب میں وہ مدرسے والے وہ مدرسے والے سے عناد ہے اس مسجد والے کو اس مسجد والے سے عناد ہے اور وہ دائی کو اس دائی سے عناد ہے کوئی ذرا اللہ قبولیت عطا کریں کچھ آگے بڑا بس ختم ہماری نظر سے گر گیا کتنی گری ہوئی سطح پر آج ہمارے اخلاق ہو گئے پھر کیسے ہم کامیاب ہوں گے دشمنوں کے مقابلے میں فرق باطلہ کے مقابلے میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے صفات بلند کرو میرے عزیزو بلند کرو صفات کو صفات محمدی خلوق محمدی سے اگر ہم اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے تو پھر جو برکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تھی وہ برکت ہماری دعوت میں کیسے آ جائے ابھی کہتے کیسے ہوگا ایک مثال یاد آئی مجھے حالات میں پڑھ رہا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ علیہ کے کہ ان کے صاحبزادے تھے حضرت شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ بڑے عالم فاضل تھے شیخ بھی بہت بڑے عالم فاضل تھے وہ ان کے بیٹے بھی بہت بڑے عالم فاضل تھے اب ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے تھے شیخ ضعیف ہو گئے تھے تو شیخ کبھی نہیں آتے یا آنے میں تاخیر ہوتی تو شیخ عبدالعزیز کا بیان ہوتا تھا مریدین کہتے ہیں حضرت آپ بیٹھو آپ شروع کر دو تو وہ بیانات بھی کرتے تھے اچھے بیانات کرتے تھے لوگوں کو بہت علمی باتیں دینی باتیں بتاتے تھے پھر حضرت آ جاتے تو حضرت کا بیان ہو جاتا تھا لیکن شیخ عبدالعزیز کو یہ تاجب ہوتا تھا کہ حضرت بیان کرتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں چھوٹی چھوٹی سی بات میں لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی آہیں نکل جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں پتہ نہیں کہ ایسے کیا ہو جاتے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تعلق دعوت و عظیبت میں کہیں لکھا ہے کہ میں پہلے حضرت غوث غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامتیں اور ان کی تقریر کی تاثیر جو تھی اس کے بارے میں مبالغہ سمجھتا تھا بعض واقعات لیکن جب میں نے تحقیق کی ان کے حالات لکھنے کے سلسلے میں تو محقق اور مستند مورخین نے بھی ان واقعات کو نکل کیا ہے تو پھر مجھے میں نے بھی نکل کیا ان کرامتوں کو کہ اکیت بیان میں بساوقات کئی کئی لوگوں کی لاشیں نکھ جاتی ہیں حضرت فرمانے پہلے شبہ تھا لیکن تحقیق کیا تو پھر مجھے یقین کرنا پڑا اور اس کے بعد عالم عرب کے علمیہ میں لکھا ہے کہ اب تو یقین کامل ہو گیا اس واسطے کے میری جو تقریریں عالم عرب میں ہو رہی تھی مصر میں ہو رہی تھی اردن میں ہو رہی تھی شام میں ہو رہی تھی اس زمانے میں حضرت کو اجازت تھی یہ سب پابندیاں اس زمانے میں نہیں تھی پھر ریڈیو پہ نشر بھی ہوتی تھی پھر تقریریں تو کہاں میں نے خود میری خود کئی تقریریں ایسی ہیں کہ عربوں کے مجمع میں جب میں نے صحابہ کے تذکرے کیے اور ان لوگوں کی غیرت کو جگایا تو کئی دفعہ امبولنس آئی اور مجمع میں سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئی تو یہ عربوں کی قیفیت ہے اور اس میں حضرت بیان کرتے تھے راک میں بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلا دی تو ان لوگوں پر اتنا اثر ہوتا تھا اس کا خیر تو اب ان کے بیٹے کو یہ اشکال تھا ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ اپنے حضرت کے ایک خلیفہ سے کہا کہ میں اتنی زبردست تقریر کرتا ہوں عالمانا فاضلانا تحقیقی گفتا ہوں کوئی متاثر نہیں ہوتا اب آتے ہیں ادھر ادھر کی کچھ باتیں بولتے ہیں لوگ رونا دھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا کیا ہے فرق یہ ان کو اشکال تھا تو حضرت کے ایک خلیفہ سے جو جانشین بڑے تھے عمر میں مقرب تھے ان سے انہوں نے نقل کیا انہوں نے کہا بیٹا کبھی سمجھ میں آ جانا بات بات کی فرق ہوتی ہے سمجھنا ہوتا ہے حضرت جو کسی اور عالم سے گفتگو کرتے ہیں وہ چیز تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے یہ تو علم ہے جو آپ کے پاس ہے ابھی علم کا نور ہے جو حضرت کے سینے میں ہے وہ نور بھی مل جائے گا آپ کبھی یہی حال ہو جائے گا یہ انہوں نے سمجھا رہا اب ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے تقریر کی گھنٹہ بھر زبردست ایک علمی عنوان پہ بات کی بہت اچھی حضرت بہت دیر سے آئی اور جب آئے تو ان کی بات ختم ہو گئی حضرت آئے بیٹھے حضرت فرمانے لگے کہ رات میں نے دودھ پیا تھا اور جو دودھ بچا ہوا تھا وہ میں نے چھیکے پہ اٹھا کے رکھ دیا تھا کہ کل کام آئے گا رات کو ایک کالی بلی آئی اور سارا دودھ پی گئی اب دیکھو مجمہ ہچکیوں پہ ہو گیا رو رہا ہے رو رہا ہے اور اس کے بعد حضرت چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں اتنی زبردست تقریر کیا کوئی متحصر نہیں ہوا یہ اببہ کا دودھ بلی پی گئی دو دنے لوگ پریشان ہیں سب رو رہے ہیں دھو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا یہی تو ایک بات ہے جو حضرت کی صحبت میں رہتے رہتے اس مجمہ کو سمجھ میں آ رہی ہے دراصل حضرت یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ زندگی بھر کے عامال ساگحہ کی پونجی اٹھا اٹھا کے رکھی کہ کل قیامت میں کام آئے گی لیکن نفس و شیطان نے اس کے اندر ریا اور دکھاوا اور فلان فلان چیزیں لا کر کے اسے ایسا بنا دیا کہ جب قیامت میں خدا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ کالی بلی یعنی نفس و شیطان ہمارا سارا دودھ پی گئے اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے آج کیا پیئیں گے قیامت میں کیا ملے گا یہ کہنا چاہ رہے تھے حضرت سمجھنے والے سمجھ گئے جو سمجھ گیا اس دن کی دنیا بدل گئی اور اس کے سامنے قیامت کا منظر اور مایوسیاں اور اس دن کیا ہوگا یہ سب آگیا تو ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو یہ کیاں سے آتا ہے یہ علم علم کے نقوش تو ہمارے پاس ہیں الفاظ علم ہیں انوار علم سے ہمارے سینے خالی ہیں جب ہمارے سینے انوار علم سے خالی ہیں ہم بولیں گے تو اثر کیا اس واسطے تقوی پرہزگاری خوف خدا گناہوں سے بچنا خلوت و جلوت کو روشن بنانا اور اس کو گدلہ ہونے نہیں دینا گناہوں کی نحوست سے منافقت سے اور دل کو پاک صاف رکھنا اس میں کینا نہ ہو بغض نہ ہو اناد نہ ہو عداوت نہ ہو حسد نہ ہو غزب نہ ہو یہ ساری گندگیوں سے پاک خالی کرو اور اس کے بعد جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ میں اثر رکھے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اب دل سے نہیں نکلتی زبان سے نکلتی ہے دماغ سے نکلتی ہے دل سے نہیں نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے وہ نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی دل سے نکلے بات ہماری دل سے کب نکلے گی تو میرے عزیزو جب تک امت کا غم آپ کے سینے میں نہیں آئے گا دل نہیں تڑپے گا دل نہیں تڑپے گا اب ان دنوں میں بہت زیادہ مرہوم اقبال کی مناجات کو بہت زیادہ سنتا ہوں راستوں میں سنتا ہوں بار بار سنتا ہوں عجیب کیفیت اس اللہ کے بندے نے اس میں وہ کر دیئے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو تڑپا دے جو روح کو گرما دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے کیا ہے یہ دعا اس دعا کے ایک جملے پر گرما کریا اس میں کئی باتیں سوجنے کی ہیں اور وہ سب ہم لوگوں کے لئے ہیں محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے وہ حقائق جو اللہ قلب کو عطا کرتے ہیں اس کے بعد آدمی کا یقین بنتا ہے اس کے بعد تعلق معلوم قوت و پختلی اور مضبوطی آتی ہے باتیں ہی باتیں رہ گئیں اب تو تصوف و طریقت بھی صرف لفاظی میں رہ گیا حالانکہ وہ لفاظی نہیں تھی وہ کیفیات کا نام تھا تو کیفیات سے محروم اسی کو اس محمل خاضی کو پھر شاہد لیلہ دے یہ دعا ہے یہ اسی کی دعا ہے دل خالی میں مور رہا ہے بلکل اس میں کسی محبوب کی ضرورت ہے کوئی معشوق ہو کوئی لیلہ اس کے اندر ہو اور اس لیلہ پا قربان ہو تب دیکھو زندگی مزہ آتا ہے وہ کام میں برکت ہوتی ہے وہ لیلہ کون ہے وہ لیلہ کائنات محبوب کائنات اللہ پاک کی ذات ہے جب تک وہ قلب میں جلوہ فگن نہیں ہوگی یہ محمل خالی ہے اس میں کوئی لیلہ نہیں جب اس لیلہ اس میں کوئی لیلہ نہیں ہے تو کیا پایدہ ہے سڑک چھاپ آشق ہے وہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے محبوب کی باتیں کرتا پھر رہا ہے کس کی محبوب درو دیوار کی درختوں کی نہروں کی کس چیز کی محبوب ہے ارے ایک محبوب ہونا چاہیے محبوب کا انتخاب کرو وہ شاہد لیلہ اللہ کی ذات ہے وہ ہمارے اندر آ جائے اور یہ دعا میں انہوں نے کہا ہے کہ اس شہر کے خوگر کو پھر وہ ساتھ سہرہ دے اس شہر کے خوگر کو شہروں میں رہنے کے ہم بہت شہر چاہیے بس ہر عالم کو شہر چاہیے اور دہاتوں میں کیا ہو رہا ہے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے لوگ بے ایمان مر رہے ہیں عیسائی کامیاب ہیں قادیانی کامیاب ہیں ہماری قوم کو ہمارے نبی کے امتیوں کو مرتب بنا کر اپنے اپنے دینوں میں لے رہے ہیں ہمارا طلاب چھوٹا ہو رہا ہے ان کا طلاب بڑا ہو رہا ہے کہاں سے ان کو مل رہا ہے سب تو ہم کو مولوی کو نہیں چاہیے یہ سب سے کوئی مطلب نہیں ہے شہر میں رہنا چاہیے ٹوشن کو بڑے بڑے ملنا چاہیے گھوپ کمائی ہونا چاہیے سواری ہونا چاہیے کپڑے اچھے ہونا چاہیے گھر بڑا ہونا چاہیے شادی اچھے گھر آنے ماں ہونے چاہیے بس یہ دنیا ہی چاہیے تو کیسے اللہ کے وہ بندوں کی ہدایت ہوگی کیسے ان کو بچایا جائے میں کہتا ہوں کہ نہیں جو گاؤں میں وہ بھی شہر میں آگئے اور جو شہروں کے دیو گاؤں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ان بیچاروں کا کون پرسانے ہالے کون ان مسلمانوں کے بارے میں ان کو ان تمام فتنوں سے بچائے گا تو اس کے لیے ہم تیار نہیں تو ایسا تو کرو آپ اپنا سنٹر قیامگاہ کہیں بناو جہاں مناسب سمجھو جہاں سہولت ہے وہاں بناو لیکن جا جا کے تو محنت کرو اتنے کے تو قرباری دو کہ ہم جا جا کے محنت کریں تارگٹ بنا لیں بھئی میں فلان علاقے کو اس نے وہ نظامباد کی ایم پی تھی کیا قویتہ اس نے کہا کہ میں نے نظامباد کو گود لے لیا ہے یعنی جیسے لے پالت کو پالتے ہیں محبت خلوص سے میں پورے شہر کو ترقی دے دوں گا اس کو گود لے لیا ہے ارے اس نے سیاست کے خاطر ایک علاقے کو گود لے لیا ہے ہم اللہ رسول کے خوشنودی کے لیے ایک علاقے کو گود لے لو نا ایک ایک علاقے کو اپنے لئے منتخب کر لو ایک چھوٹا قصبہ یہ میرا ٹارگٹ ہے مجھے یہاں محنت کرنی ہے یہاں ایک ایک بندے کو نمازی بنانا ہے یہاں بقدر ضرورت مقاتب قائم کر دینا ہے اور مقاتب بھی برائے نام نہیں وہ مقاتب جو بچوں کو مومن کامل بنا دیں وہ مقاتب جو بچوں کو نبی کا عاشق صادق بنا دیں وہ مقاتب جن کے سینوں میں قرآن کا نور رگ و ریشے میں پھیل جائے اللہ کے نبی نے دعا میں مانگا کہ میرے خون کے قطروں میں اور گوشت کے نسوں میں قرآن کو داخل کر دیں و تخلطہو بلحمی و دمی اتنا ہمارے ایسے بچے ہم تیار کریں جن بچوں کے اندر اتنا اور آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باطل اپنا کام کر رہا ہے حکومت اپنا کام کر رہی ہے ہم کیا حکومت اتنی بڑی طاقت رکھ کر کروڑوں کے مالکین وہاں بیٹ کے سردی میں کھپریں مر رہے ہیں اب تک پچاس جنادے اٹھ چکے ہیں لیکن حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہوئی ان کے کان پر جو نہیں رہنگی اب ہم کہیں کہ صاحب ہمارے اسلامی مطالبات ہیں ہمارے عقیدے کے مطالبات ہیں تو وہ خبیص کیا سننے والے ہیں اور کیا ہماری بات کو دھیان دینے والے ہیں اب ذمہ داری ہے ہماری ہم ہی اپنی قوم کی حفاظت کریں اب ذمہ داری ہے ہماری جو آزادیاں مذہب کو تھی فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے جب مذہب آزاد تھا اور جب مذہب پر کسی کی بری نظر نہیں تھی جب ہم پر ہم پر اور ہمارے دین پر بری نظر نہیں تھی تب ہم دعوت کا کام کر لیتے تو آج یہ دن کا مو دیکھنا نہ پڑتا ہم لیکن جو گزر گیا ہمارے پاس اس کے غم کی بھی فرصت نہیں اس لئے پچھلے کو دیکھنا بھی نہیں کچھ کرنا ہے آگے کچھ کرنا ہے جو گیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اب جو سامنے ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم وہ کرنا ہے تو مقاتب کے نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کیجئے اور ان مقاتب کے ذریعے اسکول ایڈوکیشن میں جو بچے ہیں ان بچوں کے ایمان کو یقین کو ان کے مستقبل کو بچائیے کہ آج اگر آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں پر محنت کر لی اور ان کا عقیدہ درست کر لیا ان کے فکروں کا قبلہ درست کر دیا تو انشاءاللہ باطل ان پر جانے کتنی محنت کرے وہ خارج کی محنت ہوگی اور داخل کی طاقت خارج کو ریجٹ کر دے گی اور ان کا ایمان اپنی جگہ قائم رہے گا اور آپ کی یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی کارامت ہو جائے گی اور یہ بچے ملحد نہیں ہوں گے مرتد نہیں ہوں گے خدشہ ہے کہ مرتد ہو جائیں خدشہ ہے کہ ملحد ہو جائیں یہ جو باتیں ہم بتاتے ہیں مایوسی کے لیے نہیں بتاتے ہیں کہ آپ مایوس ہو جاؤں مایوسی کے لیے نہیں بتاتے ہیں کام کی ذمہ داریوں کے پریشر کے لیے بتاتے ہیں بھائی کام زیادہ کرنا پڑے گا اس کے لیے بتاتے ہیں کہ آندھیاں تیز ہیں کام زیادہ کرنا پڑے گا تحفظ زیادہ کرنا پڑے گا اور سہلاف بہت طاقت سے آ رہا ہے بند مضبوط لگانا پڑے گا اس کے واسطے چوکر نہ کر رہے ہیں مایوس ہونی کا واسطہ نہیں کہ بھئے مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ اور دھارے میں بھیجاؤ اس کے لیے نہیں آپ مایوس ہو جائیں گے تو قوم مایوس ہو جائے گی آپ مایوس نہیں ہوں آپ حمد سے رہیں حوصلے سے رہیں بلند حوصلہ رہیں حمد چوری نہ کریں حمد چوری نہ کریں میں نے شوری میں یہ بات بتائی تھی کہ حمد چوری نہ کریں کا کیا مطلب ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے بھینس دودھ چوراتی ہے ایک مقولہ ہے بھینس دودھ چوراتی ہے یہ ایک مقولہ ہے کیوں اس واسطے کہ وہ بھینس کا بچہ ہے نا اب دودھ سارا گولی نکال کے اپنے پیسے بنانا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد دودھ دینا بن کر دیتی ہے روک لیتی ہے اپنا دودھ جب وہ دودھ روک لیتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ صاحب دودھ ابھی ہے مگر یہ چوری کر رہی ہے دودھ چورا رہی ہے دے نہیں رہی ہے اس کے بچے گولا کے کھڑا کرتا ہے پھر چھوڑ دیتی ہے دودھ تو پھر وہ دودھ بقیہ دیتی ہے تو جب دودھ ختم ہو گیا سمجھ میں آیا تھا تو ختم نہیں ہوا داوی دودھ تھا ایک سے اور نکلا تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح نفس ہمت چوری کرتا ہے ہمت چوری کرتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے بس اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا بھین اب اس سے زیادہ میں کوئی فکریں نہیں کر سکتا جو میرے سے ہو سکتا تھا میں کر چکا جو میرے سے ہو سکتا تھا ہو گیا یہ نفس کی ہمت چوری ہے اگر آپ ذرا کوشش کریں گے اور سیرور ہمت نکلے گی اندر سے اور کچھ کام کر سکیں گے ہم اور آگے بڑھ سکیں گے کر سکیں گے تو یہ ہمت چوری ہے نا یہ فلسفے کو ذہن میں رکھیے اکثر ہم لوگ اللہ کی دیوئی استعدادوں اور طاقتوں کو ابھی صرف کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں استعمال کیجئے اور کچھ کر سکتے ہیں شاید اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں حضور علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے وہ ایک باغ میں کھیرے تھے اور وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اپنی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کیا تھا تو اس میں کس کی شکایت کی تھی اللہ کی شکایت کی طائف والوں کی شکایت کی سنگباری کرنے والوں کی شکایت کی مشرقین کی شکایت کی کسی کی شکایت نہیں کی حضور علیہ السلام نے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلت اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں میں اپنی تدبیروں کی کوتہ ہی کی شکایت کرتا ہوں کسی کی شکایت کرتا ہوں شاید میں اس سے اچھا کام کر سکتا شاید میں ان کو اور دوسری کسی طریقے سے سمجھا سکتا شاید میں بھول کے پلا دے سکتا میں کسی کی شکایت نہیں اپنی شکایت کرتا یہ ہونا چاہیے دائی کو کسی کا شکوا نہیں ہے اپنی کمزوریوں کی شکایت ہے اپنی کوتاہیوں کی شکایت ہے حالات نبی نے کوتاہی نہیں کی دی کوتاہی نہیں کی دی لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم بھی میرے طرح نہیں ہو تم تو بہت کمزور ہو اس لئے اللہ سے ایسے دعا مانا کرو ایسے دعا مانا کرو تڑپنا گر گرانا تو میرے دوستو عزیزوں میں نے آپ کے سامنے بات لمبی کر دی ہمارے دوست محترم مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اتمنان سے بات کر سکتے ہیں کہ قوم پیاسی ہے آپ کے لئے ٹائم ہے یہ کہا تو اس لئے میں نے آپ سے تفصیل سے بھال کی اور جو حدیث ہیں اس حدیث کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے خیر الناس میں ینفع الناس بہترین آدمی وہ ہے جو آدمیوں کے لئے بہتر ثابت ہو جائے نافع ثابت ہو جائے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مصاب دی ہے نافع اور غیر نافع کی کہ سہلاب آیا اور اس کے اندر جو کچرا تھا اور یہ تھا اوپر اوپر جتنا بھی تھا اس کے سب جو ہے گرد و غبار اور کچرا وہ سا وہ تو سب ہواوں نے بہا دیا اور اٹھا کے پھیک دیا کسی طرف اس کے برخلاف جو لوگوں کے نفع کی چیز تھی اسے زمین نے جذب کر لیا اور اسے اسے زمین نے روک لیا طلاب میں روک لیا اور عام زمینوں نے جذب کر لیا اور پھر جب ضرورت ہوئی اس کو بور کر کے نکال لیا گیا تو جو نفع کی چیز تھی انسانوں کو نفع پہنچا سکتی تھی تو وہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے محفوظ کر دیا لوگوں کی نفع کی چیز کو اور جو کام کی چیز نہیں تھی کچرا تھا اسے اللہ تعالی نے فیض حب جفا اسے اللہ تعالی نے ہواوں کے ذریعے سے اڑا کر ختم کر دیا سب اللہ تعالی نے مٹا دیا اس میں یہ بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ کے جو بندے بندوں کے لیے نافع ہوں گے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گی اس لیے کہ جو چیز اس کے بندوں کی نفع کی ہوتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو لوگوں کی نفع کی چیز ہے اللہ اس کو سٹور کرتا ہے خزانہ کر کے رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے اگر ہم لوگوں کے حق میں نافع ہیں اس کے بندوں کے حق میں نافع ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا اللہ اپنی نگرانی میں ہم کو رکھے گا کوئی طاقت ہمارے اوپر غالب دیا سکے گی اگر اللہ کے بندوں کے لئے ہم نافع ہیں نفع من چیز کو کوئی ضائع نہیں کرتا اللہ نافع بندوں کو بھی ضائع نہیں کرتا اس لئے خیر الناس میں ینفع الناس جو لوگوں کے لئے کارگر ہیں مفید ہیں تو ہم سب مفید بننے کی کوشش کریں ہمارا وجود اللہ کے بندوں کا کسی پہلو سے فائدے کا سبب ہے کسی پہلو سے ہر ایک کی صلاحیت علیہ ہے ہر ایک کی کام کرنے کے جذبات الگ الگ ہیں اور میدان بھی بہت ہیں دین کے آپ کسی میدان میں جس میں آپ جڑ جا سکتے ہوں جس میدان میں آپ کی طبیعت چلتی ہو اور جی لگتا ہو دین کا ہو اسے اپنے لئے انتخاب کیجئے اور اپنا کسی کو بڑا اور نگرہ بنائیے تاکہ ہم کسی بھی میدان میں پھسل سکتے ہیں لغدشہ ہو سکتی ہیں اور افرات و تفریض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس لئے اس میدان میں لگو جس میں جی لگتا ہے پر اس میں بھی آپ کا کوئی بڑا ہو جو آپ کو کنٹرول کر سکتا ہو جس پتن کا دورہ اڑانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ پتن کہیں بھی جا کر جھاڑ جھنکار میں پھنس جائے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی بچے کاٹی کی جھاڑیاں لے کر پھرتے ہیں اور اسے اس میں لگا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں جس پتن کا دورہ اڑانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جس پتن کا دورہ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہے وہ چھوڑتا چلا جاتا چھوڑتا چلا جاتا آسمان کی بلندیوں 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 پہ چلے جاتا اور محفوظ ہے پتن اور بلندیوں پہ جا رہی کیوں اس واسطے کے کوئی کنٹرول کر رہا ہے جس دائی کا جس عالم کا جس خادم دین کا زدگی کا دورہ کسی اللہ کے نیک بندے صاحب نظر صاحب دین کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ٹوٹی ہوئی پتن ہے اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہوگا کس ہلاکت کی وادی میں جا کر تواہ ہو جائے گا نہیں کہہ سکتے نہ علم بچائے گا نہ عمل بچائے گا کچھ بھی نہیں بچائے گا اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ کام کریں اپنے پسند کے میدان میں کرو کام مخلوق خدا کے لیے نافع بنو کچھ کرو کہ اللہ کے بندوں کو ہم سے کچھ فائدہ پہنچ جائے اور اپنی دوری کسی کے ہاتھ میں رکھو آزاد مت چلو جو آزاد چلا ہے بڑے بڑے علماء وہ بجائے ہدایت کے دائی ہونے کے گمراہی کے دائی ہونے بڑے بڑے لوگ بھٹکیں بھٹکنے والوں کی مثال تو بعض وقت دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور بعض وقت مثالیں دیتے ہوئے مایوسی کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اس لیے مثالیں نہیں دے سکتے ورنہ کسے کیسوں سے اللہ نے غنی عنی عالمین ہونے کا ثبوت پشکت کیسے کیسے گھرانوں سے گمراہ اٹھے ہیں کیسے کیسے گھرانوں سے ایسے لوگ جو نہ صرف ملحد بلکہ مرتد ہو کر ارتداد کی تحریکیں لے کے کھڑے ہو گئے ہیں حالانکہ ان کے باپ داداؤں نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا اور جہنمیوں کو جنت میں پہنچائے ہیں اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن ان اللہ غنی عنی العالمین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی بنیاز ہے اس وجہ سے ہم آزاد نہ رہیں آزادی بہت نقصان دیتی ہے آزادی کی وجہ سے ہم صحیح رخ پہ چلے میں کامیام نہیں ہوتے ہماری اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ترتیب تو یہ تھی کہ پہلے ہماری تربیت ہو جاتی اخلاق کی ترتیب یہ تھی پہلے تربیت ہوتی پھر علم دیا جاتا نبی کی پہلے تربیت کی گئی پھر علم دیا گیا ترتیب یہ ہے لیکن چونکہ اب وقت میں کمی ہے حالات میں گنجائش نہیں زمانے کو ضرورت ہے تو کم اس کم اللہ کے بندوں ساتھ ساتھ تو دونوں کام کرو یعنی دعوت تدریس تصنیف تعلیف اور دین کی ساری محنتیں جو جو بھی ہیں دعوت و تبلیغ جس میں آپ لگے کرو خدمت خلق بہت میدان ہے کسی بھی کام کر رہے ہوں گے آپ کرو لیکن اپنی تربیت سے غافل مت ہو کہ میں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام شروع کر دی ہیں تو اب آپ جو ہے بلکل مرفوع القلم ہو گئے اپنی کوئی فکر کی ضرورت بھی دی اپنی فکر ہمیشہ ملحوظ رکھی یہ تمام مشایخ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ اسی ادھیر بن میں رہتا ہوں کہ اپنی کون سی حالت کی کس طرح اصلاح کرو ہمیشہ اسی ادھیر بن میں رہتا ہوں یہ نہیں کہ آنے جانے والوں کو بڑے بڑے اکابر بنا رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں اپنی اصلاح سے دم واپسی تک آفی اپنی اصلاح اپنے اخلاق کی بلندی ہو مرض الوفات میں اس حال کی کسرت کی وجہ سے اتنے ضعیف ہو چکے کمزہ پہلے ہی موڑے تھے اسی ورس کی اور پھر موشنس ہو گئے تو بالکل پڑے ہوئے تھے رات کو ضرورت پیش آئی بیت الخلا جانے کی اب وہ زمانے میں دور ہوتے تھے تو کسی طریقے سے اٹھ کے ایک آدمی کو مستقل سلایا گیا تھا وہاں خدمت میں رہنے کے باستے لیکن حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آخر وہ بھی تو بچارہ دن بھر کام کر کے سویا ہے میری نید خراب اس کی خراب سونے دوست کو میں کسی طریقے سے چاہتا ہوں تو اہیستہ سے حضرت اہیستہ اہیستہ ویت الخلا گئے ضرورت سفاری ہونے کے بعد استنجا کر کے اپنا لوٹا ہاتھ میں لے کے وہاں سے آئے آنے رستے میں چلنا مشکل ہو گیا تو بیٹھ گئے بہت دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے گھسٹتے 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 اپنے روم چار پائی تک آئے آنے کے بعد خیال آیا کہ لوٹا رستے میں رہ گیا ہے کہیں بیچارہ کوئی رات میں اٹھ کے جائے گا ٹھوکر نہ لگ جائے پھر سورینوں پہ گھسٹتے 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 جا کے راستے سے لوٹا ہٹا کے بازو رکھ کے پھر واپس آئے تو یہی نہیں کہ دوسروں کو سکھاتے ہوں ٹھوکتے رہتے ہوں یہ ایسا کیوں کیا وہ ایسا کیوں کیا نہیں اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ اس عمر میں اس حال میں اس بیماری میں کتنی فکر ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس پہ خود عمل کیا اور یہی بات بتائی تمام احادیث کے تطبع سے پتا چلتا ہے کہ اخلاق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بس اسی کا نام اخلاق اب ہم زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں عمل سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں بالوں کی زبان اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ جب بولو تو دل آزاری ہی ہوتی ہے جس سے بات کرو تو دکھی ہی کرتے ہیں اور کمال سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم جھڑ جواب دے دیتے ہیں اور ایسا ہم جو ہے اتنے قابل ہیں فلاہ ہیں کمال سمجھتے ہیں حالانکہ بھائی اللہ کے بندوں کو دکھی رکھنے والا سکھ سے دنیا میں نہیں رہتا اللہ اس کو دکھی رکھتے ہیں اس لیے زبان صحیح ہو گفتگو کا انداز صحیح ہو اخلاق درست ہوں تو اس کی بھی فکر کیجی بس یہ دو باتیں ہیں اپنی اصلاح کی فکر کرنا اور اللہ کے بندوں اور ہمارے حبیب کی امت کی اصلاح کی فکر کرنا اور اس کے لیے عیسار سے کام دینا قربانیاں دینا راحتوں کو چھوڑنا اس زمانے میں تکلیف اٹھا لو جوانی ہیں بھرپور طاقت ہے حضرت مولانا یوسف صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ کی آخری تقریر ہے کہ دیکھو لوگو کام کر لو ابھی آنکھ دیکھ رہی ہے کام سن رہے ہیں زبان بول رہی ہے دماغ سوچ رہا ہے دل دھڑک رہا ہے ہاتھ چھو رہے ہیں پیر چل رہے ہیں رکھ پٹھے مضبوط ہیں کام کر لو مبادہ وہ وقت آ جائے کہ کوئی نعمت چھین لی جائے اور کام کرنا چاہو تو بھی نہ کر سکو تو یہ وقت ہے ہمارا کام کرنے کا یہ آرام کا وقت نہیں ہے جوانی پوری قربان کو کب بڑھا پہ میں قوم کی خدمت کریں گے جب چلنے کو ہاتھ نہیں ہوگا بیٹھنے کو ہاتھ نہیں ہوگا تب کریں گے کیا کریں گے کہاں جائیں گے آج تو جہاں چاہیں چلے جاؤ دہات میں چل جاؤ گوہ میں چلے جاؤ جوانی ساتھ دے گی بھائی کام کر لے سکو گے لیکن اب نہیں کبھی ہم سفر کرتے ایک ایک دن میں دس دس بیانات کرتے یہاں پہنچے وہاں پہنچے وہاں پہنچے آمار ساتھیوں سے آپ معلوم کریے کہ ایک ایک مہینے میں دس سے بارہ ہزار کلو میٹر کا سفر کرتے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی طاقت تھی اب مشکل ہو جاتی ہے مجھے میں نہیں کر پاتا حمد نہیں ہوتی پھر جاتے ہیں آتے ہیں لیکن اب بھی اللہ کی توفیق سے بزرگوں کی دعاوں کی برکت سے صبح پڑھا کے نکلتا ہوں کرنور جاؤں گنٹور جاؤں تنالی جاؤں کہیں بھی جاؤں رات کو واپس آ کے پھر مطالعہ کر کے پھر صبح میں بڑھا لیتا ہوں یہ بزرگوں سے سیکھا ہے آنکھوں سے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے حضرت محیس سنہ رحمت اللہ علیہ فارغ ہو کے آئے بڑے گھرانے کے آدمی تھے ان کی والدہ بھی دولت منگ گھرانے کی تھی اور ان کے والد بھی بہت بڑے رئیس اور ایڈوکیٹ تھے اور چالیس چالیس وکیل ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے تھے اتنا کبانے وہ بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے تو اتنے گھرانے کے ماجدار ہونے کے باوجود حضرت کے حالات ہم نے اپنے والد سے والدہ سے سنا جو ان کی جوانی میں ان کو دیکھ چکے تھے ان کے دھر میں رہے ہوئے تھے کہ حضرت سائیکل پر گاؤں گاؤں جاتے تھے پورا ڈسٹرک ہر دوئی بدت کا گڑھ تھا آج سنتوں کی بہاریں سب طرف گاؤں گاؤں جاتے تھے گاؤں گاؤں سائیکلوں پر پھرتے تھے ہاتھوں میں چھالے آتے تھے پیر میں آبلے ہو جاتے تھے پینڈل مارتے مارتے اور کسی کے ہاں کھاتے بھی نہیں تھے حضرت نے خود مجھ سے فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹا اپنا کھانا اپنا سامان اپنے ساتھ رکھو کسی کا بوجھ بننا زندگی سب اپنا ساتھ تو میں تھائیلی میں چنے رکھ لیتا تھا اور اسے بان لیتا تھا سائیکل سے اپنے چنے کھا کے اپنا پانی پی کر کے گاؤں گاؤں جا کے سمجھا کے آتا تھا لوگوں کو گاؤں گاؤں جا کے تبلیغ کر کے آتا ایک وقت آیا کہ سال لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں پچاس پچاس لاکھ کی اور ایک کروڑ کی کہ حضرت اس میں بیٹھ اس میں بیٹھ اب ہم یہ دیکھیں گے تو کیا کامیاب ہوں گے ہمیں وہ دیکھنا ہے بھائی جب پیروں میں آب لے آگے جب ہاتھوں میں چھالے پڑھ گے ایک خوبصورت اور نہایت نازک اور نہایت دولت منگھرانے کا پلاہ ہوا انسان ہے لیکن علم کی ذمہ داریوں نے اسے قربانیاں دینے پہ مجبور کیا اور اسے قربانیاں دینے پہ یہ گنا چاہیے یہ کریں اب کرو اب صحت ہے اب عمر ہے اب کرو بعد میں اللہ تعالیٰ خود ہی فاظت کرے گا ہماری اور اللہ تعالیٰ خود ہم کو آرام دے گا جب ہم آرام کے قابل ہوگی حضرت حقیب اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعے عبدیدہ ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم گوش مکاتے ہو نوکر سے تو نوکر سے کہتے ہو اوہ نوکر جب تم جا رہے ہو گوش لینے جا رہے ہو ذرا جوان بکرے کا دیکھ کے لانا بوڑے کا اور مریل کھڑیل کا نہ لے کے آنا جوان بکرے کا لے کے آنا یہ مثال دینے کے بعد حضرت رو پڑے اور فرمایا کہ ظالموں اپنے لیے تو جوان بکرے کا گوش چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو بڑھاپا دینے کا انتظار کر رہے ہو بڑھاپا دو گے اللہ کو جوانی دو جوانی دو جوانی کر فدا اس پر کے دچھنے دی جوانی کو جوانی دینے والے پر جوانی قربان کرو اللہ ہماری عمر کے اس سب سے قیمتی حصے کا حق دار ہے اسے اللہ رسول پر قربان کر دو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق ہے عمل نصیب فرمائے بس آپ کے موضوعات تو بہت ہیں وہ سارے موضوعات ذہن میں رکھ کہ میں آپ سے کیا بات کر سکتا تھا لیکن جو میرے دل میں ڈالا اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی فکروں کی برکت سے اللہ نے کچھ باتیں تیلوائیں اس میں جو خیر ہے تو قبول کیجئے ورنہ کالائے بدبرش دروش وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واتباعه افضل سلواتك وعدد معلوماتك برحمتك یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسن او فی الاخرہ حسن وقینا عذاب النا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بيننا وبین معصیتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأفصارنا وقوتنا ما احیيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا الى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فینا ولا يرحمنا ورحمتك يا رحم الرحمين مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما ہماری غفلتوں اور ذمہ داریوں سے کوتاہیوں اور انحراف کو معاف فرما اے مولا کریم ہماری سستیوں کو معاف فرما اے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ نے جس کا اہل بنایا ہے اپنے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما امت کا سرہ پا خادم بن جانے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ان کا غم ہمارے دل میں نصیب فرما اے اللہ اس امت کے لئے ہمارے آقا کی قلب مبارک میں جو صدمے ہیں ان صدموں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ اس امت پر محنت کرنے والا ہم کو بنا اس کے لئے اپنے اپنی صلاحیتوں سے جی جان سے قربان ہونے والا عیسار کرنے والا راحتوں کو قربان کرنے والا خواہشوں اور تمناوں کو قربان کرنے والا ہم کو بنا اے مولا ہم اس دنیا کے اندر اپنے کرم سے ان خدمتوں کے دوران ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما اے مولا اپنے خزانے غیب سے اور اپنی شان رزاقیت سے ہماری ضرورتوں کا باعزت تکفل فرما باع سہولت تکفل فرما اور اے مولا کریم مخلوق کا محتاج بنائے بغیر اپنی قدرت سے ہمیں عطا فرما اللہ یرزق من حیث لا يحتسب کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمیں اپنے لئے قبول فرما ہماری خدمتوں کو قبول فرما اے مولا کرم کا رحم کا آفیت کا نسرت کا معاملہ فرما اے مولا تمام بلاوں سے وباوں سے بیماریوں سے سلامتی نصیب فرما حفاظت نصیب فرما ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے تعلق والوں کو ہماری بستی والوں کو اپنے کرم سے اللہ ہر بلا وبا سے محفوظ فرما دارین کی سرخ روئی مقدر فرما سعادت دارین نصیب فرما اے مولا ہمارے دوست اور ہمارے یہ عزیز بچے دور دراز سے مختلف صوبوں سے سفر کر کے یہاں آئے آپ کے دین کو سیکھنے تربیت کو پانے علماء کی صحبت میں رہنے اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما اس عیسار کو قبول فرما اے اللہ یہ ہے تو چھوٹی سی قربانی پر ہم کمزوروں سے بہت بڑی قربانی ہے اے مولا آپ اس کو بہانہ بنا کر اپنی شان کے مطابق اس کا عجر عطا فرما اس کا نفع نصیب فرما اس کا فائدہ نصیب فرما اور یہ جو کچھ پایا ہے اس کو لے جا کر کے اس کا فیضان کرنے اور اس کو پھیلانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی بستی پر جی جان سے محنت کرنے اور ایک ایک بے نمازی کو نمازی بنانے اور ہر نمازی کو دائی بنا کے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا اپنے کرم سے ہمارے ذریعے سے اپنے غافل بندوں کو اپنا مقرب بنا لیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ ہمیں ذاکرین میں شمار فرمائیے غافلین میں شمار نہ فرمائیے اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کا تکفل فرمائیے جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے جو نہیں مانگ سکے ہم پر ان کا حق ہے اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے تمام دب درد پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے اے اللہ اس پرگرام کو سب کے حق میں خیر فرما دیجئے اے اللہ اس آخری نشست کو مبارک انجام بنا دیجئے ہماری دعاوں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَا خِرِ خَلْقِهِ لِلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ سَلَامٌ عَلَى الْمُلْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُدُونَ عَلَا